اسلام علیکم شاہ جہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج آپ کو فنگر پہ انفرمیشن دینے والا ہوں بیلارس ٹریکٹر کے فنگر فنگر کیسے کام کرتے ہیں کیسے یہ ٹوٹ جاتے ہیں کام چھوڑ کیسے دیتے ہیں ایجیسٹ کیسے کرنے ہیں پوری پوری انفرمیشن ہے ویڈیو کو لائک کرنا فل واج کرنا صحیح سے سمجھ آ جائے گی دوستو جو پچانوے کے فنگر ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں یہ پرانے مڈل کے بھی پچانوے کے ایک ہی چیز ہوتے ہیں جو پانچ سو دس کے ہیں وہ تھوڑی سے ڈیفرنٹ ہیں یہاں پہ یہ سنگل نکہ ہے پانچ سو دس کا یہاں پہ ڈبل نکہ ہے تو وہ نکہ بھی ٹوٹتا ہے کلچ بھاری بھی رہتا ہے پچانوے مڈل ہے اور پرانا مڈل ہے پرانے مڈل کی کلچ پلیٹ چھوٹی ہوتی ہے پچانوے اور پانچ سو دس کی کلچ پلیٹ ایک ہی ہوتی ہے لیکن یہ فنگر پلیٹ اور فنگر یہ پچانوے کے اور پرونے مارڈل کی ایک ہی ہوتے ہیں تو سب سے بیست جو ہے پچانوے کا کلاچ سمجھو ڈسک کا فرای ویل سارا کچھ پچانوے کا بیسٹ ہے تو یہ фنگر جو ہے یہاں پر بیرنگ ہوتا ہے جب آپ کلاچ کو دباتے ہو پاؤں کو نیچے دباتے ہو کلاچ بیرنگ ہے وہ تو رکا ہوتا ہے جب آپ کلاچ دباتے ہو بیرنگ یہاں پر لگتا ہے تو بیرنگ رکا ہوتا ہے جیسے لگتا ہے سپیڈ کے ساتھ وہ بیرنگ چل جاتا ہے جیسے سپیڈ سے لگتا ہے تو وہ فنگر کو کٹتا رہتا ہے تو یہ کٹے گا نہیں آپ تھوڑا سا کام کریں کہ جو اچھے والی گریس ہے اس کے نیچے پلیٹ ہوتی ہے ہاؤزنگ میں وہ پلیٹ چار قابلے والی خوشت کو اس میں کوئی آئل وغیرہ تو نہیں ہوتا ہے چار قابلے والی باریک سی پلیٹ کھول کے یہاں پر تھوڑی سی بیرنگ کے اوپر گریس لگا دیں اس سائیڈ بیرنگ والی یہ جو سائیڈ ہے یا فنگر پہ تھوڑی سی فنگر پہ نہیں لگتی ہے بیرنگ پہ تھوڑی سی گریس لگاتے رہنا تو یہ دس سال فنگر چل سکتے ہیں ختم نہیں ہوتے ہیں کیونکہ جب سپیڈ کے ساتھ بیرنگ یہاں پہ لگتا ہے تو بیرنگ خوشت ہوتا ہے اس کو کٹتا رہتا ہے اچھا یہ جب ایک ڈاؤن ہو جاتا ہے یہاں سے یہ ختم ہو گئی اس کی کالر اور ایک سمجھو کہ ڈاؤن ہو گیا دو لگ رہے ہیں تو کلچے وہ کہتے ہیں کہ فنگر اب ٹوٹ گیا ہے پھر وہ جو پچانوے کا فنگر ہے وہ باہر سے ڈالا جاتا ہے جو پانچ سو دس کا فنگر ہے وہ ٹوٹا کرنے کے ساتھ ہی ڈالا جاتا ہے ورنہ ایسے نہیں ڈالا جاتا ہے تو یہ جب ڈاؤن ہوتے ہیں ایک ڈاؤن ہو جاتا ہے دو ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر ٹریکٹر کا گیار آواز کرتا ہے کھول لینا ہے یہاں پہ ایک نٹ ہوگا نٹ کو کھولنا ہے یہ پچکس کے ساتھ تھوڑا سا آگے کرنا ہے تھوڑا سا ٹائٹ کرنا ہے تو یہ اگر نیچے ہے یہ ڈاؤن ہے تو پھر اون پر اٹھ جائے گا اور بیرنگ کے ساتھ چیک کرنا کہ تینوں یہ فنگر اس بیرنگ کے ساتھ لگ رہے ہیں تو پھر بالکل کہنا کہ ٹھیک ہے اگر ساتھ نہیں لگ رہے ہیں تو پھر کہنا ایک نہیں لگ رہا دو لگ رہے ہیں تو پھر وہ ایجیسٹ صحیح سے نہیں ہے یہ خود ایجیسٹ کر سکتے ہو اتنا مشکل نہیں ہے پانچ سو دس کا تھوڑے قابلے ہیں کھولنے پڑتے ہیں یہ ایک ہی نٹ ہے اس کو کھولنا ہے قابلے کو ٹائٹ کرنا ہے ڈھیلا کرنا ہے اس کے ساتھ ایجیسٹ ہوتا ہے تو جب بیرنگ اس کے ساتھ لگتا ہے فنگر کو نیچے دباتا ہے یہ جگہ جو آپ پین دیکھ رہے ہو ایجیسٹ ہو اس کے نیچے ایک اس طرح کی نپل بنی ہوئی ہے اس پلیٹ کے اون پر لگی ہوئی ہے فکس ہے اس پلیٹ پر اور یہ جو نکہ ہے یہ نیچے والی پلیٹ کا نکہ ہے جیسے اس کو بیرنگ دباتا ہے تو یہ اس کو نیچے دباتا ہے پلیٹ کو اور اس کو اون پر کھینج لیتا ہے یہ جو نکہ ہے نا اس نکہ کو اون پر کھینج لے گا اور یہاں سے یہ ٹکر جائے گا اور بیرنگ اس کو نیچے دبائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ جو کلچ پلیٹ ہے وہ اس میں نیوٹل ہو جائے گی پریشر پلیٹ اور فرائی ویل کے اندر وہ نیوٹل ہو جائے گی آپ گیر لگاؤ گے جب کلچ سے پاؤں اٹھاؤ گے یہ اوپر ہوں گے تو ایسے جب یہ ایسے ہوگا نا فنگر اس طرح سے تو یہ جو پریشر پلیٹ ہے اس کو نیچے چھوڑ دے گا تو وہ کلچ پلیٹ کو یہ پریشر پلیٹ ایسے دبائے گی اور ساتھ وہ کلچ پلیٹ گھوم جائے گی اور ٹریکٹر چلنا شروع ہو جائے گا یہ سپرنگ جب ٹوٹ جاتا ہے تو ایک فنگر لگا رہتا ہے دو سمجھو کہ آگے رہتے ہیں تو پھر بھی نقصان ہے وہ نقصان کیا ہے کہ بیرنگ چلتا رہتا ہے جب آپ کلچ کو دبا کے رکھتے ہو پاؤں اوپر رکھتے ہو اٹھاتے نہیں ہو تو پھر بھی بیرنگ چلتا رہتا ہے اگر زیادہ دیر تک بیرنگ چلتا رہے تو پھر بیرنگ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس میں آئل نہیں ہوتا ہے گریس ہوتی ہے اور وہ چلتے چلتے گریس خوشک ہو جاتی ہے کلچ پہ پاؤں نہ رکھیں اس کو ایجیسٹ صحیح سے رکھیں برابر یہ اگر تینوں لگتے رہے تو گیر جو ہے بلکل ٹھیک رہے گا گیر آواز نہیں کرے گا اچھا جب ٹریکٹر کھڑا ہے گیر لگاتے ہو گیر آواز نہیں کرتا ہے اور جب چلاتے ہو اور پھر گیر آواز کرتا ہے تو پھر آپ کی غلطی ہے کہ آپ سے چکر برابر نہیں ہوتے اچھا باقی سب گیر ٹھیک لگتے ہیں ٹاپ گیر کا مسئلہ آتا ہے تو پھر بھی فنگر کا کوئی پرابلم نہیں فنگر کا پرابلم اس وقت آتا ہے جب ایک فنگر ڈھون ہو جاتا ہے کھڑے ٹریکٹر کو گیر لگاؤ گے تو بہت آواز کرے گا سمجھو آپ کلچ دبا کے دو سکنڈ تین سکنڈ پانچ سکنڈ تک بیٹھے رہے پھر بھی گیر لگایا تو آواز سمجھو کر رہا ہے تو اگر جھٹکے سے گیر لگاؤ گے ٹریکٹر آگے چل پڑے گا تو ایک فنگر ڈاؤن ہے دو فنگر ٹھیک ہیں ایجیسٹ کر لینا تو ٹھیک ہو جائے گا اگر یہ کالر ٹوٹ گئی فری ہو گیا تو پھر تو اس کا کوئی حل نہیں سمجھو کہ وہ فنگر ڈالنا پڑے گا تو یہ ایجیسٹ کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے لیکن ضروری بہت ہے اگر یہ ایجیسٹ نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا کہ ٹریکٹر کا گیر جو ہے وہ مکمل تباہ ہو جائے گا اس کے نیچے جو پین نما ہوتی ہے ایسے ایسے چیز تو وہ کٹ جاتی ہے تھوڑی یا تھوڑا یہ جو ایجیسٹ ہے یہ نیچے سے کٹ جاتا ہے تو پھر ایک فنگر یا یہ پین سمجھو کہ تھوڑی بہت گھس جاتی ہے یا یہ نکہ جو ہے وہ اندر سے تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر اسی وجہ سے ایک میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے پھر اس کی جو ہاؤزنگ ہے نا کلچ بیرنگ کی ہاؤزنگ چھوٹی سی جو پیچھے سے ہوتی ہے بیرنگ کے پیچھے وہ بھی ٹیڑی ہو جائے گی راڑی ٹیڑا ہو جائے گا ہاؤزنگ میں ایک بوش ہوتا ہے وہ بوش کا بھی خیال رکھیں اگر وہ ڈاؤن ہو گیا ہے وہ بوش بھی نیو سے لگوانے ہیں تو یہ سب گیر کرو تو اس کا گیر ٹھیک رہے گا کیونکہ یہ فنگر جو ہیں گیر چلتا ہے فنگر پہ اگر فنگر ٹھیک رہے کلچ ٹھیک رہا تو گیر بھی بہت عرصہ تک چل جائے اگر کلچ ٹھیک نہیں ہے فنگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر گیر مکمل تباہ ہو جائے گا یہ جو گراری ہے اس کے نکی ہوتے ہیں یہاں پہ یہ ویلڈ نہیں ہوتی ہے اگر ویلڈ ہو تو پھر یہ داند کو کھا جاتی ہے آگے پیچھے کر کے یہاں پہ تھوڑی سی اس میں پلے ہوتی ہے ربر کے گھٹکے پانچ سو دس کے ہوتے ہیں پرانے مرڈل ایرانی پچانوے سب کے ہوتے ہیں لیکن اس کی یہ جگہ ویلڈ ہے تو یہ اس میں ڈھیلے ہیں ہو سکتا ہے یہ بنے ہوئے بھی یہ گراری بھی دوبارہ سے لگا دیتے ہیں تو اس میں سپرنگ ہوتے ہیں وہ سپرنگ بھی ڈاؤن ہو جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں کوئی ایک سپرنگ ڈاؤن ہو جائے ٹوٹ جائے تو پھر بھی پرابلم بنتا ہے اور اس کو فیس کروانا یہ بھی ضروری ہوتا ہے پریشر پلیٹ کو ٹول نہیں کروایا تو پھر بھی یہاں پہ سٹیل شیشہ نما بن جاتا ہے وہ بھی سمجھو کہ نقصان دیتا ہے پھر کلچ پلیٹ جو ہے وہ لوز کرنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ٹریکٹر گیئر نہیں لیتا گیئر آواز دیتا ہے کلچ پلیٹ جو ہے وہ ہارڈ ہو جاتی ہے خوشک ہو جاتی ہے اور وہ سمجھو پھل جاتی ہے تھوڑی سی پھر اس لیے گیئر جو ہے وہ گیئر آواز کرتا ہے تو گیئر بیلارس ٹریکٹر کا ایک لاکھ پچیس تیس ہزار کا جینون گیئر اندر سے سامان ہے تو وہ سامان ختم صرف اسی فنگر کی وجہ پہ ہوتا ہے جب فنگر صحیح نہیں جیسٹ ہوتے ہیں یا کوئی فنگر میں کوئی پرابلم بھی ہے تو پھر گیئر آواز کرے گا کھڑا ٹریکٹر کو چیک کرنا اگر کھڑے ٹریکٹر کو دو سیکنڈ تین سیکنڈ کلچ دبا کے بیٹھے رہے اور پھر گیئر لگایا گیئر آواز نہیں کر رہا سمجھو کہ پہلا دوسرا لگایا پھر کھڑے ٹریکٹر کو وہیں پہ کلچ دبا کے آٹھوں گیئر لگایا ٹاپ لگایا ریوارس لگایا کوئی گیئر بھی آواز نہیں کر رہا آسانی سے لگ رہا ہے تو پھر سمجھیں کہ فنگر بلکل ٹھیک ہیں اور اگر پھر چلتے ہوئے ٹاپ گیئر آواز کر رہا ہے یا نہیں لگ رہا تو وہ گیئر کا مسئلہ ہے یا ڈریور کا مسئلہ ہے ٹریکٹر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹریکٹر کا فنگر کا جو پرابلم ہوتا ہے وہ کھڑے ٹریکٹر کو گیئر لگائیں اور چیک کریں اگر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے آواز کر رہا ہے کلچ فول دبا کے امید ہے کہ آپ کو صحیح سے سمجھائی ہوگی انفرمیشن تو بہت اچھی تھی اگر یہ گیئر کر سکے تو گیئر بلکل ٹھیک رہے گا اللہ حافظ